اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہوں آپ سب ہریت سے ہوں گے میں آج آپ کے لئے کوئی مزیدار سی انڈے والے آلو کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تین میڈیم سائز آلو لیئے ہیں فرنٹ فرائز کی طرح ان کو کٹنگ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز ٹیماٹر لیا ہے اور کچھ دنیا پودینہ اور آدھا لیمن تین گرین چلیز لیئے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے چار جویل لسن کے دیسی لسن ہے اور مسٹڈ آئل میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہفٹی سپون زیرا ایڈ کیا ہے جیسے ہی لسن گولڈن ہوگا تو اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاورڈر لسن ہمارا ہلکا گولڈن ہو چکا ہے ہلدی پاورڈر میں نے ایڈ کر لیا ہے ہفٹی سپون ہفٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر چاہے گا تڑکا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں نے آلو ایڈ کر لیا ہے اب ان کو فرائے کریں گے پانچ منٹ تک اور نمک ہسپے ذائقہ استعمال کیا ہے ہفٹی سپون آپ بھی اپنے حساب سے مسالے اور نمک استعمال کر سکتے ہیں اور آئل بھی ہم لوگ کم کھاتے ہیں تو انہیں کم ہی میں نے یوز کیا ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ تو الکل کا پانی ہی ڈال کر اس کو ساز ساز فرائے کرتے جائیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور مسٹرڈ آئل میں کھانے بہت تھی مزیدار بنتے ہیں اور یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائے کرنا اور اب تھوڑا سا لیمن کا رست نہیں چوڑا ہے میں نے تقریباً آلو جو ہیں فرائے ہو چکے ہیں تو ہلکا سا پانی ایڈ کر کے میں نے ٹیمارٹر رکھ لی ہیں اب ان کو کور کر کے رکھ دیا ہے ہلکی آنچ پہ تو جیسے ہی آلو گل چکے ہیں تو انڈا ایڈ کریں گے کچھ دنیا پدینہ ایڈ کر لیا ہے اب انڈا ایڈ کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دم پہ آپ زیادہ انڈے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تین یا چار تو میں نے ایک انڈا ایڈ کیا ہی کیونکہ میں نے ایک پلیٹ بنائے تو کور کر کے تین منڈ میں نے رکھا ہے تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی یہ بچوں کی بہت ہی فیورٹ ریسپی ہے تو دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیار رکھنا نیکس ریسپی کی ساتھ آذر ہوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ بہت ہی مزیدار